اور وفاقی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سمارٹ لوک ڈاؤن میں سختی کرنے پر غور شروع کر دیا وزیراعظم نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک مندقل نہ ہونے اور آٹے کی قیمت میں اضافے کا بھی سخت نوٹس لے لیا وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت کرونا وائرس کی وبائی صورتحال پر اجلاس میں لوک ڈاؤن سخت کرنے کے آپشن پر غور کیا گیا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں عوام کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے زابطہ اخلاق پر عمل کرانے کی تلقین کی جائے گی سوبو، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیاسی قیادت عوام کو ایسو پیس پر عمل درامت کی تلقین کرے گی عالی صدقی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاسی قیادت کے ذریعے عوام کو ایسو پیس پر عمل درامت کی تلقین کی جائے گی ایسو پیس پر عمل درامت نہ کیا گیا تو لوک ڈاؤن سخت کیا جائے گا دوسری جانب وزیراعظم امران خان نے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے باوجود اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے صوبوں کو فوری طور پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی ہدایت کر دی ہیں امران خان نے چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ اور چیپ سیکرٹریز کو فوری ایکشن کی ہدایت کرتے ہوئے کہا قومی پرائس مونٹرنگ کمیٹی قیمتوں میں کمی کے معاملے کی مسلسل نگرانی کرے اور ہفتہ وار ریپورڈ وزیراعظم آفیس کو پیش کی جائے اور کابینہ کی جانب سے دی گئی ہدایات پر منوان عمل درامت کیا جائے امران خان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں واضح کمی کے باوجود اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں ہو رہی اب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی نہ ہونے کا کوئی جواز نہیں رہتا آٹے کی قیمتوں میں بھی ذاتے کا کوئی جواز نہیں اور ہدایت کی کے صوبائی سطح پر فوری مونٹرنگ تیز کی جائے